بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے وقاصدگر اور آپ دیکھ رہے ہیں ویکی ٹی وی دوستو ڈائمنڈ بہتی قیمتی اور ناپائد ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ناپائد کیوں کہا اس لیے کہ جو قدرتی طور پر ڈائمنڈ آپ کو ملتا ہے وہ اصلی حالت میں نہیں ہوتا جو آج کا ڈائمنڈ استعمال ہو رہا ہے وہ پیور ڈائمنڈ نہیں بلکہ آرٹیفیشل تیار کیا جا رہا ہے لیکن اب سائنس دانوں نے قدرتی طور پر پیور ڈائمنڈ بنانے والا ایلیمنٹ ڈھون لیا ہے جو کہ سمندر کی تہہ کے ساتھ ملتا ہے کچھ سال پہلے یہ صرف ایک تھیوری ہی تھی کہ ڈائمنڈ کے اندر موجود سالٹ سمندر کی نیچے پائے جاتا ہے لیکن اس پر پھر بعد میں غور نہیں کیا گیا اور اس تھیوری کو ڈاکٹر مائیکل فوسٹر نے پیش کیا تھا کئی انڈسٹریز آرٹیفیشل طور پر پیور کاربن سے ڈائمنڈ بنا رہی ہیں جسے ہم پیور ڈائمنڈ نہیں کہہ سکتے تو اسے جیم ڈائمنڈ کہتے ہیں ڈاکٹر فوسٹر کی تھیوری نے آتے ہی سائنٹس کے دماغ میں کھلبلی مچا دی اور ڈائمنڈ کو بنانے کے لیے جس ایلیمنٹ کی ضرورت ہے وہ سمندر میں 62 اور 124 میل نیچے ہے اگر جو انسان صرف زیادہ سے زیادہ 7.6 میل تک سمندر میں نیچے جا سکتا ہے اور وہ بھی بھاری مشینری استعمال کر کے اور آپ شاید یہ بات جانتے ہوں کہ جتنا ہم سمندر میں نیچے چلے جاتے ہیں اتنا ہی پریشر بڑھتا جائے گا اور ہمیں سانس لینے میں دشواری آئے گی اور ٹیمپریچر بھی زیادہ ہوگا ریسرچرز نے سمندر میں موجود ماحول کو آرٹیفیشل طور پر بنانے کی کوشش کی اس ماحول میں جہاں ڈائمنڈ بنتے ہیں اس سٹیڈی نے ریسرچرز کے دماغ میں ایک نیا آئیڈیا ڈال دیا ہے کہ ڈائمنڈ کس طرح قدرتی طور پر بنتے ہیں لیکن کچھ کا دعویٰ ہے کہ یہ طریقہ ہمیں 100% پیور ڈائمنڈ نہیں دیتا اور ان تمام اعتراضات کو ہٹانے کے لیے ڈاکٹر جینس فوسٹر نے ایک پریس کانفرس کرائی اور اس میں لائیس سب کو دکھایا کہ ہم پیور ڈائمنڈ حاصل کر سکتے ہیں اور جاتے ہوئے میرے چینل کا ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹس ویڈیو آل تک سب سے پہلے پہنچکے تل دن اللہ حافظ